محترم ناظرین اسلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ انسان میں جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو وہ جانور بن جاتا ہے اور پھر حوص کے سوا اس کے اندر کچھ نہیں رہتا ہیوانیت اس کے اندر غالب آ جاتی ہے شیطانی طاقتوں کی یہ حکمت عملی رہی ہے کہ جب کسی غلط چیز کو عام کرنا ہوتا ہے تو اس کا کنسپٹ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ چیز بھی موجود ہے یہی کچھ آئے روز ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے شیطانی طاقتیں ہمارے دماغوں میں نئی نئی چیزیں ڈال رہی ہیں ناظرین بہن بھائی کا رشتہ پاکیزہ اور مقدس ترین رشتہ ہے لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی میں اس رشتے کی تقدیز کو پامال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی کلچر مغربی ازادی کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے مغرب جہاں پر بہن بھائی ماں باپ اور دوسرے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اسلام آباد کی کومسٹ یونیورسٹی کے انگلیش کے پروفیسر نے انگلیش کا پیپر بناتے وقت اپنی گندی ذہنیت کو ظاہر کیا ہے پیپر میں بہن بھائی کے رشتے کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے یہ سوال نوجوان نسل کی ذہن سازی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کے درمیان رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے ناظرین اس پروفیسر نے انگلیش کا جو پیپر بنایا ہے اسے پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اس پروفیسر کے پرچے کے مطابق جولی اور مارک دو بہن بھائی ہیں جو گرمیوں کی چھوٹیوں میں سہرو تفریح کرنے کے لیے کسی مقام پر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ رات گزارتے ہیں اور اس رات میں وہ بہن بھائی کے رشتے کے تقدس کو پامال کر دیتے ہیں ناظرین اس سوالیہ پرچے کے مطن پر مزید بات کرنا افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے بس اس بات پر افسوس کیا جا سکتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل ہماری یونیورسٹیوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور نوجوان نسل کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے ناظرین اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمیٹ باکس میں دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی